آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے مجھے بہت خوشی ہوئے کہ آپ نے اسم ذات اللہ کی عمل کو بہت زیادہ پسند کیا آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں وہ قلمہ طیبہ کے موقع کا عمل ہے جو قلمہ طیبہ کے موقع ہیں وہ بھی بہت ہی بلند و بہت ہی عالی ہے کیونکہ جتنے بھی قرآن پاک کے موقع ہیں بہت ہی کمال و نایاب موقع ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے مجھے بہت خوشی ہوئے کہ جب آپ نے اسم ذات اللہ کی موقع کو عمل جو میں بہت پسند کیا تو انشاءاللہ آپ کو یہ بھی عمل بہت پسند آئیں گا لیکن اس میں اتنی زیادہ پبندی نہیں ہے آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے قلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی زکارہ ادا کریں روزانہ اروج ماہ چاند کی پہلے تاریخوں میں آپ نے یہ عمل ادا کرنا ہے ہمیشہ بتاتی ہوں کہ نو چندی جمعیرات کو عمل کریں وہ بہت چلتی کامیاب ہوتا ہے ٹھیک ہے نو چندی جمعیرات آپ نے اگر میری نو چندی جمعیرات کی ویڈیو نہیں دیکھئے تو آپ نو چندی جمعیرات کی ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے نو چندی جمعیرات کیا ہے اکیس زندہ یہ عمل ہے چھ سو انیس مرتبہ آپ نے روز پڑھنا ہوگا اکیس زندہ تو انشاءاللہ اس عمل کے زکارہ ادا ہو جائے گے عامل آپ ہو جائیں گے بعد مہد میں تئیس مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے عمل کو ہمیشہ کے لیے کر سکتے ہیں یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو تئیس مرتبہ روز پڑھ گیا آپ اپنے خوابوں میں عمل کو رکھیں تاکہ کلمہ کے کلمہ طیبہ کی جو موقعات ہیں وہ آپ سے دور نہ جائیں ٹھیک ہے آپ نے لازمان کلمہ طیبہ کی موقعات سے اگر ملاقات کرنی ہے تو یہ عمل کر لیجئے گا احتیاط لازم کیجئے گا ٹھیک ہے یہ جو سکرین پر اوپر ویڈیو میں جو عمل چل رہا ہے یا جو یہ نقش چل رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ نقش جو انسا ہے ایک پاک صاف کاغذ کے اوپر صفید کاغذ کے اوپر لکھ لینا ہے ٹھیک ہے تو جب بھی آپ نے حاضرات کی ضرورت آپ کو پیش آئیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سات سے لے کے چودہ سال کے لڑکے یا لڑکی کو اپنے رو برو بٹھا لینا ہے اور اسے بس یہ کہنا ہے کہ وہ نقش کے سیاہ خانے میں دیکھتا رہے جب بھو جب آپ عمل بچے سے یہ الفاظ گیارہ مرتبہ کہہوائیں گے کہ اے اللہ اپنے نور کی ہندیرے میں شما روشن کردے اے اللہ اپنے نور کے ہندیرے میں شما روشن کردے اے اللہ اپنے نور کے ہندیرے میں شما روشن کردے تو اسی وقت جو قلمے کے مقلات ہیں اس بچے کے اوپر حاضر ہو جائیں گے ٹھیک ہے درنے کی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ بہت ہی بزرگ اور بہت ہی علاقہ صدقے یہ موقع ہوتے ہیں لیکن وہ بچے کو جو آپ کو اوپر دیکھیں ویڈیو کے اوپر نقش چل رہا ہے تو اس نقش میں ہی نظر آئیں گے جو اس کا سیاہ خانہ ہوگا اس میں نظر آئیں گے آپ نے سیاہ خانے کو جو نظر آرہا ہے اس کو آپ نے خوشبوں سے تر کر لینا ہے خاص کے غلاب کی خوشبوں سے غلاب کی خوشبوں سے آپ اس کو تعلق تر کریں گے پھر حاضراتی سیاہی یا پھر جو مطنی تیسی سے ہی حاضرات ہے وہ اپ لگیں گے ٹھیک ہے لگانے کے بعد اس کے پر چنبیلی کا تیل لگا دیں گے ٹھیک ہے چنبیلی کا تیل اسی خانے میں بس لگانا پورے تب ہی اس کو نہیں لگانا صرف جو کالے کا لڑکہ خانہ کیا ہوگا ہے اس کو بس لگانا اس کے پر جو لفظ ہیں وہ بھی لکھی ہوئے ہیں وہ آپ نے تر کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ لازمنات کر لیجئے گا آمین بچے پر گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی اور اٹھائیس مرتبہ کلمہ تیبہ پڑھ کر جب دن کرے گا چند ہی لمحوں میں مذہب تو سیاہ خانے میں آپ کو روشنی رظر آنے لگ جائے گی جب بچے آپ کو بتائے گا کہ روشنی ہو گئی ہے اجالہ ہو گیا ہے تو پھر اپنے طریقے سے حاضرات سے سوال جواقہ سلسلہ شروع کرے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تمام دات سو فیصد درست اور سچی ثابت ملے گی اگر آپ اپنی طریقے حاضرات کرنا چاہتے ہیں جو حاضرات شروع کرتے ہیں تو ان کا طریقہ یہ ہے کہ اسی عمل کو اکتالیس دن تک فراب کریں گے ٹھیک ہے طریقہ وہی ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ خود مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو اکتالیس دن تک یہ عمل کریں گے عمل کے بعد جب اثر ہو رو مغرب کا درمیان کا وقت آئے گا مغرب سے کچھ دیر پہلے ٹھیک ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے خود جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے تعویز آپ نے سامنی رکھ لینا ہے پر پڑ کے اپنے اوپر پہلا کلمہ کی مطلب کے اول آخر دروشی پڑھنا ہے اور گیارہ مرتبہ پڑھنا ہر چیز پر کلمہ درمیان میں پر پڑ کے اپنے پر بھوک مات کرے گا تو آپ کو خود دیکھیں گے کہ روشنی نظر آنے لگ پڑی ہے ٹھیک ہے آپ بھی ان موقع سے بات کر سکتے ہیں ان سے مشاہدہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے تو ذکات عدا کیا ہے آپ کو تو الحمدللہ آ ہی جائیں گے نظر یا بچے کے پر بھی حاضری ہو جائے گی اسی کے ساتھ اپنے ویڈیو کو ختم کرتی ہوں اجازت دیجئے گا اور اسی کے ساتھ میں جو جو سیاہی اپھارنا ویڈیو ہے وہ بھی آپ کو پوسٹ کرتوں گے سیاہی کو کیسے بناتے ہیں ایک سیاہی میں نے مکنتیسی بتائی تھی اور ایک میں یہ جو سیاہی بتاؤں گی وہ سیاہی کو اپھارنا کہتے ہیں اپنے سیاہی کو خود تیار کرنا جاتے ہیں تو وہ تھوڑی سی مہنتیسی ہے اس کے بعد میری وہ ویڈیو لازمین دیکھ لیجئے گا تو انہیں اس کے ساتھ بھی وہ ویڈیو پوسٹ کر دوں گی اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنے بلوکہ صدق خیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا میری چینل کو سسکرائب کرنا نہ بولیے گا بیل آئیکن کو آن کر لیں تک کہ آنے والے تمام ویڈیو آپ کو بہت سانے مل سکے شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا کمٹ کیجئے گا تک کہ آپ کی بات جو آپ کو ہماری بات سمجھ نہیں آرہی وہ دوبارہ سے آپ کو کوئی بات ہو پوچھنے سے پوچھ لیجئے گا اچھا ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آواز کا مسئلہ آ رہا تھا الحمدللہ آواز کا مسئلہ بھی ٹھیک کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور ایک اور بات میں جو یہ سچیاں دا گئی ہے تو میں نے آپ کو اگربتی بھی بتانا میں بتائی ہیں جو بنانے کے لئے بتائی گئی تھی تو اگربتی بھی آپ کو اگر فوق اربتی کی ربی نہیں آپ بنا سکتے تو آپ نے جب بھی عمل کرنا ہے یا تیس ایکیس دن کا یا ایک تالیس دن کا تو آپ نے اگربتی ہے لازمان کم اس کم آٹھ اگربتی ہے پہلے ہی سلگا لینے ہیں ٹھیک ہے جو عام ملتی ہیں لیکن تو اگربتی کا طریقہ میں نے لکھ دیا ہوگا ہے وہ اگربتی بہت ہی آلہ ہے وہ مقلاتی اگربتی ہے ٹھیک ہے جو جنات مقلات پر ہی ہم ساتھ کو کینچ کر اس کی خوشمال سے وہ پاہل دیوانی ہو جاتے ہیں تو وہ اگربتی بھی آئے استعمال کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں بہت سستی اور بہت آسانی سے مل جاتی ہے پنسار کی طرح صرف اگربتی بھی یہ ویڈیو بھی ساتھ پوسٹ کر دی جائے گی ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ خیال لکھیں یا دعا میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو سسکر کریں نہ بھولیے گا اگر میرے عمل آپ کو پسند آ رہی ہیں یا میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیا گرے اور کمنٹس میں بتا دیا گرے کہ ویڈیو کیسی لکھ رہی ہے ٹھیک ہے اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم مقلعہ آپ کے لئے کمال کی سیحیات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں بھول سے سن لیجئے گا اور یہ جو وقاز صاحب ہیں بھائی وقاز آپ اور جو یہ بادشاہ بھائی ہیں جن کا یہ چینل بادشاہ کے نام سے وہ بھائی تو لازمان سننے آپ نے ہزارت فرم سے بوچھا ہے کہ جادویس یہی کہاں ہے کیا ہے تو میں دوبارہ سے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں آپ کو نہیں پتا نہ درہ میں نے بکنا تھی جادویس ہے میں بھی یہ ویڈیو بتائی تھی آپ دوبارہ بتا رہی ہوں بھول سے سن لیجئے آپ نے کیا کرنا ہے جائفل ایک عدل بڑی حریر ایک عدل جائفل ایک عدل بڑی حریر ایک عدل جائفل ایک عدل بڑی حریر ایک عدل رائی رائی کے دانے ہوتے ہیں رائی کے دانے ہوتے ہیں ادھا چٹان سرما سیا ہس پی ضرورت ارنڈی یا ارنڈ کا تیل ٹھیک ہے ہس پی ضرورت یہ دو نام ہیں دونے نام میں سے ایک نام آپ لے لیجئے یہ مجھے گا ارنڈ کا تیل یا ارنڈی کا تیل ارنڈ کا تیل یا ارنڈی دانوں میں سے ایک عدل کو تیل لینا ہے اگر یہ نہیں ملتے تو چندیلی کا تیل لے لیجئے گا لیکن بہتر یہ ہی ہے باوکار صحیح کے لیے ارنڈی کا تیل یا ارنڈ کا تیل ضرور استعمال کریں سرما سیاہ ہس پی ضرورت آرنڈ کا تیل ہس پی ضرورت ٹھیک ہے تاکہ اتنا تیل دانے جس میں وہ جیسے گاڑا سے سرما تیار ہو جاتے ہیں گاڑی سے سیاہی تیار ہو جاتے ہیں بس وہ سرما ہس پی ضرورت جتنا یہ سرما اس کے مجھے ڈالنا ہے جتنی چیزیں بن جاتی ہیں ان کا حساب لگائیں جتنا اتنا ہی سرما دار نہیں تو کہنا دونے ایک جتنا ہی ڈالنا ہے دونوں سب چیزوں کو بھی جاتے اور پھر اتنا ہی سرما دو حصے بنالیں ایک حصے میں جائفل عدد جائفل حدیر بڑی اور آدھا چھٹان جو ہوگی تو اتنا ہی سرما جب تینوں چیزیں بن جائیں گے تو اتنا ہی سرما ڈال بھیجے گا کالا سیاہ سرما ہوتا ہے بزار سے کھولا تو وہ ڈال بھیجے گا آرنڈ کا تیل اس کے اندر حصے ضرورت ڈال لیجے گا نا زیادہ پتلا بنائی جے گا اور گھر گھر ایسے جیسے جیسے کاجل بندے ہیں ایسا بنا دیجے گا اور تو بہت سے طریقہ بتا دیتی ہوں تمام اشیاء کو جو آپ نے جائفل حدیر بڑی حدیر اور رائی کا آدھا چھٹان لے تھے نا ان سب چیزوں کو جو چھان گئے اچھی طرح پاؤنڈر سے بنائیں ٹھیک ہے نا اس کے اندر چھوڑنا سیاہ ڈال لیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر ارنڈی کا تیل یا آرنڈ کا تیل ملا کر کاجل بنا لیں جیسے آپ کو میں کاجل لگتا ہے نا ایسا کاجل بنائیں بس حاضرات کی جادوی سیاہی تیار میں یہ مطنع تیسلی حاضرات اور جادوی سیاہی ہیں اس کے ساتھ آپ حاضرات وہ کافرے کے ساتھ دیکھ لیں گے بھولنا نہیں بار بار کہہی ہوں کسی وقتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے سیاہی میں نے آلہ قسم کی بتا دی ہے چھوٹی سیسای پنساز سے رام سے ملے ہوئے آپ لے آئیے گا کیونکہ یہ لازمان کر لیں اپنا بہت صدق یاد رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا یاد میں آپ کو حاضرات کے صحیح منداد حاضرات کو حاضر کرنے کے لئے صحیح کیسے تحق کی جاتی ہے اجازت دیجئے گا اور دعا میں یاد رکھی گا میرے چینل کو سسکر کرنا نہ بلیئے گا شیئر دیجئے اور لائکی کمٹس کیجئے گا تاکہ مجھے پتہ دیا آپ نے بنائی ہے یا نہیں بنائی ہے صحیح بنائی ہے یا نہیں بنائی کہ اجازت دیئے پرنکاری آشاہ اللہ حافظ اعوذ باللہ میرے شیطان الرجیم بسم اللہ وحبان الرحیم میرے پیارے بہن اور میرے پیارے سسکرائبر دعا کرتی ہوں کہ آپ سب کیاریت سے ہوں گے اور اللہ تعطیٰ آپ سے تمام پریشانی کو ختم کریں آمین سمع آمین اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو میں انوان شروع کرتی ہوں امید ہے کہ میرے پہلی ویڈیو اچھے لگ رہے ہیں ہوں گی اور حاضرات کے بارے میں اور بڑیوں کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی وہ پہلی حاضرات کی ویڈیو بنا رہی تھی لیکن اس سے مجھے ہوا کہ بہت سے بھائیوں نے کہا کہ ہمیں پریشانی حمل چاہیے تو میں نے سوچا یہ پریشانی بہت آسان ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی بہت نایاب ہیں نوری ہیں اللہ کے کلام کے ہیں تو کیا ہے کیا ہی مزائقہ ہوں کیا ہے میں آپ کو کچھ پریوں کے بارے میں بتا دوں تو پھر کچھ بھائیوں نے کہا بہنوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی دکت پیش آ رہی ہے آپ تو تھوڑا سا اور اس کو وضاحت سے اور اس کے لئے اگر آپ کے پاس کوئی بہتر چیزیں ہیں تو وہ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں تو میرے پہلے آپ سرات کی اور جنات پری مقلعات کی شاہی بتائی سے شاہی کیسے بن کی ہے کاجل بتایا کاجل کیسے تیار ہوتا ہے وہ مقلعاتی سے کاجل تھا اگر آپ پولند آتے ہیں کسی بچے کی ہاتھ پہ اپنے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ آگوکے پہ گوکی کے ناکھن پہ اور انڈے پہ تو آپ دیکھئے گا کہ حاصل کا نظر کتنا خوش کتنا آلہ دسندہ ہوگا اور آپ کو کوئی بھی اتنی ویڑا ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کی عمل میں جو اگربتی کا استعمال کیا جائے گا جو میں بتاؤں گی عام اگربتی بھی کام کرتی ہے لیکن جو اگربتی میں بتاؤں گی بہت ہی بلند اور بہت ہی آلہ قسم کی ہوگی اس سے حاضرات مقلعات پری جن حمزات مقنطیس کی طرح کچھ چلے آئیں گے جیسے مقنطیس لوگ کو بہت کھینجتا ہے اس طرح جیسے ہی وہ جلے گی اس سے خوشبور میں پھلائے گی تو ان کا نصور جلدی ہوگا اس لئے میں چاہتا کہ آپ کو حاضرات کی اور جنات پری مقلعات کی جواہر بتاتی ہے سب سے پہلے میں کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بہت اچھی رات کی لئے ہے آپ کی فائدے کے لئے بتاتی جلائے کہ بعض عمل میں یا بعض عمال میں تڑھ ہوگا کہ آپ نے یا کسی بکایا ہوگا کہ آپ عدو اندر مش با فرانتے بخورے جلائیں بخورے کا مطلب ہوتا اگر بتی ٹھیک ہے نا یا جیسے صفو ہوتا اس کو بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس حسن کے اگر بتی بنائیں وہ پھر جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں کہ غریب انسان غریب آدمی یا غریب میری دہن جو گھر میں پوٹ ورکر پوٹی اہزاروں کے بھی آخر کبھی کم ہے ان کی خوش بھول کے جو میں آپ کو غریب بتی یا کوئی حیث نہیں رکھتا انتخائی بلند اور بانہ ہیں یہ بہت چھوٹے ہیں مش بزار اور دوسرے اندر اس کو کہیں بلند ہے وہ کہیں برد کر لگ ہے آپ وہ والے اگر بتی وہ انشاءاللہ حاضرہ جنات قریب رام سے اپنے بیاس بلا سکیں گے قابو نہ کریں دوستی کر لیں چاہت جیسے برتیں گے سکھ مسکو آپ کو سکھ مرے رہے تو آپ کو آج میں ایک اگر پکتی پیش کرنے جار رہی ہیں جو چیزوں جن کی چیزیں کی تکر سستی آنے اور خوشبو دار ہو ٹھیک ہیں تو ان اگزام تو آپ نے کیا کرنا ہے کوٹ کھوٹ کھوٹ تھوڑا تھوڑا سجلائیں جیسے تھوڑے سے کھولیں آپ دکھ کھانے ٹھیک ہے بس ان کے پر تھوڑا سجی سفوک دانیں تو آپ کو پورا کمرہ اگر 32 تو کیا اہمیت رکھتی ہے کہ کپیر اکمرہ محکا دے گی ٹھیک ہیں جو بھی آپ پر سفوک بتایا جائے گا آپ نے گیا برنا ہے جب بھی حاضرات کروانے ہو کاجر آپ بنالیں حاضرات کی اگر بتی بنانے اس کے دار میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ بھی حاضرات کا جو ہوگا اکت بچہ باس پتھا لیجی گا یہ خود کرنا ہے تو مغری رسل کے درمیان آپ بیٹھ جائے گا اور سیاہی بنالی جائے گا اگر بتی گا یہ صفوق لے آئیے گا اور ایک قویز ہے روڈیو میں پوسٹ کر دوں گی تو آپ یہ لیجی گا تو وہ آپ میں ناظر استعمال کرنا ہے جی تو جناب میں اگر بتی کا یہ بتانے جا رہی ہیں لیکن آپ نے جیسے آپ نے عمل شروع کرنا ہے کولے جلانے کولوں کے اگر بتی کا یہ تھوڑا سا سکھو سلگانا ہے تو کمرہ کشبور سے مختل ہو جائے گا یا تھوڑا سا اس اجزاؤں پر جلائیں جیسے آپ کا دل جائیں استعمال کریں انہیں سا کے کشبور سے دور سے حضرات روح مکلار جن پری حمزاد مکنہ تیس کی طرح دیوانہ بار کیجئے آئیں جی وہ خشبور دیوانے ہیں اگر سا اچھا جائے تو یہ مقلیت کو حاصر کرنے اور پری کو حاصر کرنے اور جو ہوتے ہیں حاصر کرنے کا حیرت انگیز نیاب جو خشبور کمال کا ہے یہ اپنے محسمن بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے بہن کرنے چاہتے املاد کی بنیان آن چاہتے تو یہ سکو کبھی نہ بھول گا اپنے کیا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتی چاہتے ہوں ایک برہم گوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو بانچر ایک دولہ نمبر تین غلاب کی بھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دیوار سفید سندر ایک دولہ نمبر آٹھ ناغل موتھا کیا ناغل موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے اب چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چاہ دولہ کھل اجزہ ملا کر باعث ہوگئے آپ دوبارہ سے میری ویڈیو کو کونٹ کر دی جی گا دوبارہ میں بتا دی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ اگر میند کرتے ہوں آپ پھر میند رائے گانا جائے دوبارہ سننے نمبر ایک داہم گوٹی ایک دولہ نمبر دو بال چر ایک دولہ نمبر تین غلاب کے پھول ایک دولہ نمبر چا کفور ایک دولہ نمبر پانچ جائفل نمبر کہاں تھی ہاں جی غلاب تھوڑا سے یہاں جو ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ بتاتی جاتی ہوں آتنے کی چیزیں جو انسی ہے ناغر موٹھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے نو رال ایک دولہ نمبر دس اس گھن بار بارہ سننے نمبر دس اس گھن بار ایک دولہ نمبر گیارہ گگول ایک دولہ نمبر جو بارہ ہے لبان ایک دولہ نمبر تیرہ ہے راجن ایک دولہ نمبر چار چودہ ہے جائرپل ایک دولہ نمبر پان جاوید ایک دولہ بچھے سوری میری کارٹنگ میں گلتی پھر آگئے ہے تو نمبر یہ جائرپل جنس ہے اگرہ ایک دولہ سولہ تیرس ایک دولہ اور ستارہ چھوٹی لائچ ایک دولہ اٹھارہ پانٹری ایک خوشبودار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پانٹری کیونکہ ایک دولہ انیس اگر خوشبودار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لکڑی ہوگی ایک دولہ بیز زرنب ایک خوشبودار گھاس کا ہی نام ہے ایک دولہ اور دائیس ایک چونس ایک دولہ وہ چھین سجی ایک دولہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوشش کروں گی تو اس کو لکھ آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ مجھ سے برکو بلتی ہوگئی ہے بولنے میں کیونکہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دی تھی تو اس لئے میں آپ کو بھی بتا دی ہوں مجھ سے میں بہت کوشش کر دی گئی تو مجھ سے کر سکتے ہیں اس پر بہت نام ڈکھے ہوگی اپنا بہت زیادہ گیا رکھے گا ویڈیو بہت لنبی ہوتی جارہی دعاو میں یاد رکھے گا اور اگر کسی سمجھ نہیں آرہی اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو ایک پنساری سے ملے گی دوسرے پنساری سے میل جائیں آپ کوشش کیجئے گا این تو پنساری سے مل جو گا تو جتنی بھی چیز ملتی کوئی چیز کے کمی نہ ہو اچھا مکمل دائیس ہونا چاہیے یہ بات یاد رکھے گا میں کوشش کروں جی ریڈیو میں بیس کو چلا دو پیپر کو اپنا بہت زیاد یاد رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا ایک اور آدابی حضرات کو کبھی نہ بھولیں وہ سب سے اللہ بلند ہے اور میری چینل کو سسکر کر نہ بھولیں دعا میں یاد رکھے گا اگر بکتی با کمال ہے آپ ایک کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ 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 آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تا کہ ہمارے تمام نئی آنے مالے ویڈیو آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا سر رب کعبہ مجھے معاف کر دے